کینیا میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی عرشت شریف کیس میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت پانچ جنوری کو ہوئی تاہم پاکستان کے قانونی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ بیرون ملک ہونے والے اس قتل میں ملوث لوگوں کے خلاف پاکستان میں کارروائی ہو سکے گی یا نہیں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما عمران فاروق کا قتل کے اس آلوی سطح پر ایک بڑی مثال موجود ہے جس میں جرم کسی اور مقام پر ہوا لیکن اس کارروائی کسی اور ملک میں ہوا خیال رہے کہ عمران فاروق کو ستمبر دوہزار دست میں لندن میں ان کی ریاشگاہ کے باہر خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا ان کے قتل کے الزام میں پاکستان سے کچھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا عرشت شریف قتل کیس کے حوالے سے بہت سے سوالات کے جواب ابھی حل طلب ہیں جن کے لیے حکومت نے خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ٹیم میں پولیس وفاقی تفتیشی دارے انٹر سرویسز انٹیلیجنس اور ملیٹری انٹیلیجنس کے افسران شامل ہیں اس ٹیم نے اب تک ساٹھ سے زائد افراد کے انٹرویو کر لیے ہیں یہ ٹیم آہندہ چند روز میں دبائی اور اس کے بعد روا مہا کے وسط تک کینیا کا دورہ کرے گی اس خصوصی تحقیقاتی ٹیم سے منسلک ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس کیس میں انکامینڈیٹ اس کیس سے منسلک تمام لوگوں کو سامنے لانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سامنے آنے والی معلومات سے متعلق مستند ثبوت بھی جمع کرنے ہیں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرون ملک جرم ہونے کی وجہ سے یہ خاصا مشکل ہے کیونکہ بیرون ملک کوئی بھی ثبوت اور بیانات کینیا کے ایک کام کی مرضی سے لیے جائیں گے عرشت شریف کے اہل خانہ بچوں دفتر کے ساتھیوں اور دوستوں کے انٹرویوز بھی کیے جا چکے ہیں جس کے بعد امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں اس کیس سے منسلک مختلف سرکاری افسران کے انٹرویو بھی کیے جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بارے میں خیبر پختونخواہ کے وزیر علیہ پشاور تک ساتھ جانے والے مراد سعید اور دیگر حکام کے انٹرویوز بھی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مشترکہ ٹیم کے دوبئی کے دورے کے دوران ای آر وائی نیوز کے مالک سلمان اقبال مرزا تاریخ وسیع اور دیگر افراد کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا بیرون ملک ہونے والے قتل پر پاکستان میں کارروائی ہو سکتی ہے کیوٹر خواجہ امتیاز نے کہا کہ اگر جرم مکمل طور پر وحی ہوا ہو تو اس کا ٹرائل بھی وحی ہوگا ان کے بقول بیرون ملک کو دشمنی یا اختلاف ہوا اور اس کے بعد اسی بنیاد پر وہاں قتل ہو جائے تو اس کا مکمل ٹرائل وحی پر ہوگا لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس قتل کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے تو اس میں کارروائی کی جا سکتی ہے خواجہ امتیاز نے کہا کہ عمران فاروق قتل کیس میں سازش پاکستان میں ہوئی یہاں سے ملزمان وہاں گئے اور قتل کے بعد ملزمان پاکستان پہنچے ان کے بقول برطانیہ اس معاملے میں ایک ملزم کی تحویل چاہتا تھا لیکن پاکستان چاہتا تھا کہ اس سازش میں ملوث تینوں ملزموں کو برطانیہ اپنی تحویل میں لے لے ان کے بقول برطانیہ چاہتا تھا کہ قاتل کو برطانیہ منتقل کیا جائے اسی اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے اپنے تمام تر ثبوت حکومت پاکستان کو فراہم کیے اور اس کے بعد اس کیس میں باقاعدہ پاکستان میں مقدمہ درج ہوا اور اس کا ٹرائل ہوا جس میں ملزمان کو سزا دی گئی خواجہ امتیاز کا کہنا تھا کہ عرشت شریف قتل کیس میں بھی ممکن ہے کہ اگر اس قتل کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے تو پھر اس میں باقاعدہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد اس میں کارروائی ہو سکتی ہے ان کے بقول اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس وہ تمام تر ثبوت موجود ہوں جن میں کسی ملزم کا ٹریول ریکارڈ، بینک ٹرانزیکشن، موبائل فوم ریکارڈ، ای میل ریکارڈ یا پھر ایسے کوئی واضح ثبوت موجود ہوں جن میں سازش پاکستان میں ہونا ثابت ہو تو اس پر کارروائی کی جا سکتی ہے اگلی سوال یہ ہے کہ کیا اگر عرشت شریف قتل کیس کے ملزمان کی نشاندہی ہو جائے تو انہیں پاکستان لائے جا سکتا ہے فاجہ امتیاس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تیس پینتیس ملکوں کے ساتھ تحویل ملزمان کے معاہدے ہیں عمران فاروق کیس میں پاکستان کی سری لنکا یا برطانیہ کے ساتھ ایسی ٹریٹی موجود نہ تھی لیکن اس بارے میں شواہد اتنے مضبوط تھے کہ دونوں ممالک نے تعاون کیا ان کے بقول ٹریٹی نہ بھی ہو تو بھی اکثر ممالک افقام متحدہ کے قوانین کے مطابق ملزمان اور شواہد کا تبادلہ کرتے ہیں اس کیس میں شامل دو پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں لیکن بغیر مستند ثبوتوں کے انہیں پاکستان نہیں لائے جا سکتا فاجہ امتیاس کہتے ہیں کہ اس بارے میں ایسے ثبوت درکار ہیں جن کی مدد سے ان افراد کو مجرم ثابت کیا جائے جس کے بعد کینیا کے حکام سے تہویل حاصل کرنے کے لیے بات کی جا سکتی ہے اس میں کینیا کے حکام کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اگر ان افراد پر ثابت ہو کہ انہوں نے وہاں کوئی جرم کیا ہے تو وہاں کی عدالتیں موجود ہیں اور ان کا ٹرائل وہی پر ہوگا فاجہ امتیاس کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی غیر ملکی کی تہویل بھی کلیم کر سکتا ہے برطانیہ میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو برطانوی شہری ہیں لیکن وہ پاکستان میں مطلوب ہیں تاہم ارشد شریف قتل کیس کے منزمان کا پاکستان میں ٹرائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کی نشاندہ ہی ہو جائے افسوس کہ ابھی تک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا